اب جس عظیم شخصیت کو چونکہ موسم اپنے رنگ دکھا رہا ہے لیکن ایک ہی ایک ہی مصر میں بات کو ختم کر دوں کہ آپ آئے رتمستانی ہو گئی آپ آئے رتمستانی ہو گئی ارے پھر دیکھیں دنیا یہ میرے خور کے غلام ہیں اور اس عظیم شخصیت کو خطابتِ حتام دینے لگا ہوں آقا علیہ السلام کے آنے مقدس کے ساتھ کا پوری دنیا اپنے خوبصورت انداز سے اپنے خوبصورت تلائل سے جہاں پہ گفتگو کرتے ہیں دلوں کو سرکار کا خوبصورت چہر مدینہ بنا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے خوبصورت چہرے سے نوازا ہر وقت میرے آقا علیہ السلام کی خوبصورت سنت اپنے چہرے پہ تبسم سجائے رکھتے ہیں لیکن جب بات آتی ہے عقیدے کی جب بات آتی ہے مسئلہ کی حفاظت کی تو پھر شیر کی للکار میں کہتے ہیں کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک ہم دے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی شمشیرِ آلہ حضرت مقبولِ عرب و عجب عالمی مبلغِ اسلام شیرِ آلِ سنت حد مفتی آلِ سنت محققِ دورا حضرتِ الدامہ مولانا مفتی انصر القادری صاحب مداز اللہ علی خطیبِ آزم برطانیہ تشریف لائیں اور اپنے خطابِ لا جواب سے ہمارے قلوبوں سان کو وہ نغرم ہے نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر پہ ایک ہاتھ اور نعرہِ رسالت پہ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ تحقیق نعرہِ حیدری نعرہِ غوثیہ آستانہ علیہ چپر شریف مفتیِ آلِ سنت الحمدللہ اللہزی اعلا منزلتا المؤمنین بکریم خطاب ورفع درجة العالمین بمعانی کتابی وخص المستنبتین منہم بمزید الاصابت وصواب والصلاة والسلام على نبی وآلہ وآصحاب والسلام على ابي حنیفة وآحباب اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانو یتقون لهم البشراء في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم وقال تبارک وتعالی نحن اولیاؤکم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهی انفسكم ولكم فيها ما تدعو صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایہا الَّذین آمنوا صلو علیه وسلموا تسلیما السلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلک وآصحابک يا حبیب اللہ اللہ رب محمد صلی اللہ علیه وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیه وسلم صلاتا وسلم علیك يا رسول اللہ اللہ رب العزت کی حمد و سناء بارگاہِ فخرِ آدم و بنی آدم نورِ مجسم شفیِ معظم خلیفة اللہِ اعظم حبیبِ کبریا احمدِ مجتبا محمدِ مصطفی علیهِ تحییت و سناء میں ہزاروں لجاجتوں اور لا تعداد نیاز مندیوں کا نظرانہِ عقیدت پیش کر لینے کے بعد انتہائی معزز و محترم مشایخ و علماءِ اسلام خاص طور پر آج کی اس پربقار تقریب کے سرپرستِ عالی و صدرِ محترم و روحِ روان پربردہِ آغوشِ ولایت صاحبزادہ والاشان سید السعداد پیرِ تاریخت رحبرِ شریعت محترم المقام حضرت صاحبزادہ پیر سید لقمان صابر شاہ صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ والکدسیہ زیبِ سجادہ آستان عالیہ چھبر شریف انتہائی عزت و تکریم کے لائق واجب التعظیم لائقِ ست تکریم زی وقار و زی احتشام محترمی و مکرمی حاضرین و سامی عرش مبارک کی آج کی اس پربخار تقریب میں شاہ صاحب کے حکم کی تعمیل کر کے مجھے بے حد مسرد اور خوشی کا احساس ہو رہا ہے جس طرح کے احساسات و جذبات آپ کے دل میں ہیں اسی طرح کے احساسات و جذبات میں بھی اپنے دل میں رکھتا ہوں اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندوں کے دروازے کی حاضری کو اپنے گناہوں کا کفارہ سمجھتا ہوں اپنے لئے سرمایہ حیات سمجھتا ہوں اور اپنی نجات اخری کا عظیم سبب سمجھتا ہوں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے مالا مالا فرمائے مجھ سے پہلے علماء اہل سنت کے خطابات آپ سمات فرما چکے ہیں بالخصوص خطیب الاسلام حضرت اللامہ مولانا خالد اقبال نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور ان کے بعد انتہائی مختصر مگر انتہائی جھامے اور پرزور خطاب ہماری جماعت کے مشہور و معروف عالم دین حضرت اللامہ مولانا صاحبزادہ پیر زیعو المصطفی صاحب حقانی چشتی نظامی سیالمی دامت برکاتہم العالیہ کی زبان سے آپ نے سماد فرمایا تمام ہستیوں کے لئے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیہ ان کے فیوز و برکات میں بستیں عطا فرمائے اسٹیج پر اہل سنت کے نامبر اور جید علماء اور مشایخ جلبہ فرما ہیں میرے شفیق ہم سفر میرے ساتھی سرزمین گجرخان سے کافلے کی صورت میں میرے ساتھ تشریف لائے ہیں حضرت صاحبزادہ قاری خلیل الرحمن صاحب کی نگرانی میں اور پھر ہمارا بڑا خوبصورت استقبال فرمایا استاذ الحفاظ والکرہ جناب حافظ محمد رمضان صاحب نے بڑے جوش و خروش سے اس عرص مبارک کی تقریب میں حاضر ہونے کے لئے ہمارے ساتھی تشریف لائے ہیں جن کے کافلے کے سپاہ سالار جناب مرزا خاویر صاحب ان کا بھی شکری آدا کرتا ہوں کہ آج انہوں نے میرے ساتھ جو ہے یہ سفر فرمایا ہے اس آستانے کا معزز و محترم حاضرین و سامعین آپ کی خدمت عالیہ میں بڑے عدب سے گزارش کرتا ہوں کہ درہ جاگتے ہوئے انتہائی توجہ سے اور انہماق سے میری گفتگو کو سماعت فرمائیں جس آستانے پہ ہم حاضر ہیں یہ خرافی معزز و محترم حاضرین و سامعین مہمان خصوصی علماء کرام کے جرمت میں اسٹیج پر جلبہ فرما ہو چکے ہیں ان کی گفتگو بھی آپ سمات فرمائیں گے میں یہ بات ارز کر رہا تھا جس آستانے پہ ہم حاضر ہیں یہ خانوادہ اہلِ بیت کا گرانہ ہے اور اہلِ بیت کے متعلق ہمارا اہلِ سنت کا نظریہ یہ ہے کہ جب تک ان کی محبت نصیب نہ ہو بندے کا ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے بلکہ میں تو یہ بھی ارز کروں گا کہ اگر ان کی ذات پہ حالتِ نماز میں درود نہ پڑا جائے تو بندے کی نماز بھی شرفِ قبولیت کو نہیں پہنچتی یہ سنن دارِ قتنی میں جلد پہلی میں صفحہ نمبر دو سو اناسی پر امام دارِ قتنی حضرتِ ابو مسعود انساری رضی اللہ تعالی عنو کی روایت سے ایک حدیث لائے ہیں جس کی الفاظ ہے فرماتے ہیں آقا ایک عونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلی اللہ علیہ وسلم ولم يسل فیہا علیہ وعلا اہل بیتی لم تقبل من او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سن کر ہمیشہ وجدانی کیفیت میں سبحان اللہ کہتے ہیں شیروں پر بھی سبحان اللہ کہنے میں کوئی قواہت نہیں اگر شیر اچھا ہو نظریہ اہل سنت کے مطابق ہو بندے کی طبیعت پہ وجد کرتا ہے شیروں پر سبحان اللہ کہنا اپنی جگہ حق ہے لیکن سارا زمانہ شیر لکھے آمنہ کے لال کے فرمان کا مقابلہ کون کر سکتا ہے میں جو الفاظ آپ کو سناتا ہوں یہ کسی شاعر کی زبان سے نہیں نکلے یہ آمنہ کے لال کی زبان سے دکھ لیا ہے اگر آپ حکم فرمائیں تو ایک مرد با پھر سناوں تاکہ آپ کے سینے میں ٹھنڈ پڑے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم يسل فیہا علیہ وعلا اہل بیتی لم تقبل من جو شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے جو شخص نماز پڑے اور حالت نماز میں مجھ پر درود نہ پڑے اور صرف مجھ پر نہیں میرے ساتھ میرے اہل بیت پر درود نہ پڑے اس کی نماز پایائے قبولیت کو پہنچنے والی نہیں مجمع زواید میں یہ حدیث کی ایک بڑی مشہور و معروف کتاب ہے جلد پہلی میں صفحہ نمبر اٹھاسی پر امام حیسمی ایک حدیث لائے ہیں جس کا راوی حضرت عبد الرحمن بن عبی لیلہ اپنے باپ سے روایت فرماتی حدیث کے الفاظ ہیں لا یومن عبدن حتی اکون احبہ الیہی من نفسہی و احبہ الیہی من نفسہی و اہلی احبہ الیہی من اہلہی و ذاتی احبہ الیہی من ذاتہی و اترتی احبہ الیہی من اترتی اس کا مطلب یہ ہے آقا اکونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص کوئی بندہ اس وقت تک ایمان دار نہیں کہلا سکتا جب تک کہ میں اسے اس کی جان سے بھی بڑھ کر پیارا نہ ہو جاؤں ایک تو وہ بڑی مشہور حدیث ہے نا صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں متفقل حدیثوں میں سے جس میں آقا ہے کہ انہیں حضرت یانس بن مالک جس کے راوی سرکار کا فرمان ہے لا یومن و احدکم حتی اکون احبہ الیہی من والدہی و والدہی و الناس اجمائی سبحان اللہ کہی یہ نظر آتا یہ آپ کو تھوڑا سٹارٹ کرنا پڑتا ہے نا عادت ابھی ہے نہیں نا یہ انشاءاللہ دین کے خدام عادر ہوتے رہے تو حدیث سننے کی بھی عادت پڑے گی اور وجد کرنے کی بھی عادت پڑ جائے گی اس کا مطلب یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی شخص تم میں سے اس وقت تک ایماندار نہیں کہلا سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والدین سے پیارا نہ ہو جاؤں جب تک کہ میں اسے اس کی اولاد سے پیارا نہ ہو جاؤں جب تک کہ میں اسے تمام نسل انسانی سے پیارا نہ ہو جاؤں ایک مشہور حدیث ہے جس کو اصحاد کرو الملت والدین امام ابو الحسین مسلم بن حجاج بن مسلم خوشیری نیشہ پوری شافعی سننی رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں نکل کیا ہے اور اس مقام پر بھی اس کے راوی حضرت ایانس بن مالکی ہے آقا اکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا يَوْمِنُ عَبْدٌ حَتَّىٰ كُونَ حَبَّهِ لَيْهِ مِنْ اَحْلِهِ وَمَالِهِ وَنَّاسِ عَجْمَائِنِ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایماندار نہیں کہہلا سکتا اب علماء کا جمع گفیر ہے نا اس پر میں ایمان کی تکمیل اور ایمان کامل کے بارے میں گفتگو بھی کرتا نہیں کیونکہ ہنفیوں کا نظریہ سب سے جدا گانا ہے ہنفیوں کے نظریہ میں ایمان تھوڑا زیادہ نہیں ہوتا خوان اللہ کہو نا ہمارا ایمام آدم ابو حنیفہ فرماتا ہے کہ ایمان اگر فٹوں سے ناپا جائے تو پھر تو کم بڑھ بھی سکتا ہے فٹ لگ جائے اس کو اگر ایمان کو ترازو سے تولا جائے پھر تو ہو گیا بھے گٹ سکتا ہے بڑھ سکتا ہے اگر تولا بھی نہ جائے ناپا بھی نہ جائے تیسری شکل یہ ہے بھئی لکورڈ شکل میں ہو سمائی دیو نا میری گفتگو لکورڈ ماپا جائے جیسے لیٹر سے ماپتے ہیں تو فرما دے جب ناپا بھی نہیں جاتا ماپا بھی نہیں جاتا تولا بھی نہیں جاتا تو پھر ایمان کے گھٹنے بڑھنے کا مطلب غور کرو نظر ایس بات پر ایمان کے گھٹنے بڑھنے کا برمانہ کوئی توجہ کریں گے علماء بھی ذرا سیج پر جو کہت توجہ تو سٹیج والوں کی بہت ضروری ہے نا مسئلہ یہ سمجھانا چاہتا ہوں آپ یہ جو کہتے ہیں ایمان فلان کا بڑا چھوٹا ہے فلان کا بڑا ہے ہنفیوں کے نظریے میں چھوٹا بڑا کوئی نہیں ایک یہ ہے اسی لئے ہمارے علا حضرت بھی وجد کرتے ہیں علا حضرت بھی کہتے ہیں کہتے ہیں ہوں مسلمان گرچہ ناکس ہی سہی ہے کاملو ہوں مسلمان گرچہ ناکس ہی سہی ہے کاملو ماہیت پانی کی آخر یم سے نم میں کم نہیں کہ تم سمندر سہی ہم کترہ سہی ہیں تو سمندر میں بھی نمی ہوتی ہے تو کترے نگی تو نمی ہوتی ہے امال کے مطبع سے چھوٹے ہوں گے اب ایمان ایمان اور کفر کے درمین تیسری شئے کوئی نہیں بھے کوئی بندہ کہے بھے کوئی بندہ آدھا مومن آدھا کافر ہے چوتہ ایسا مومن ہے تین ایسا کافر ہے بھے چار ایسا مومن ہے وہ ایک ایسا کافر ہے یہ کوئی نہیں ہوتا مومن ہو تو مومن ہے کافر ہو تو کافر ہے شئے ہی کوئی نہیں بیچ میں آپ پوچھیں کہ پھر منافق کیا ہوتا ہے منافق بولتے ہیں نا نہ مومن نہ کافر ہے نہیں وہ حقیقت میں کافر ہی ہوتا ہے مومن ہوتا ہی نہیں اس کا تعلیٰ کی کوئی نہیں ایمان سے اس لئے جو آپ کی کتابوں میں یہ آتا نا اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا ایمان ہوتا ہی نہیں یہ مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں آقا ایک اونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی شخص اس وقت تک ایمان دار نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے گھر والوں سے پیارا نہ ہو جاؤں جب تک کہ میں اسے اس کے اہل و ایال سے پیارا نہ ہو جاؤں جب تک کہ میں اس کو اس کے مال سے پیارا نہ ہو جاؤں جب تک کہ میں اس کو اس کے عزت و وقار سے پیارا نہ ہو جاؤں جب تک کہ میں پوری نسل انسانی سے پیارا نہ ہو جاؤں بندہ ایمان دار ہو نہیں سکتا یہ جو حدیث ابھی میں نے پڑھی ہے جو اہلِ بیعت کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کی جان سے بھی پیارا نہ ہو جاؤں سبحان اللہ کو نہ گوھر کر کے ذرا اونچی ہوا سے سبحان اللہ کہہ دو جب تک کہ میں اسے اس کی جان سے پیارا نہ ہو جاؤں اسے میری جان اس کی اپنی جان سے پیاری نہ ہو جائے اور بات کو ختم نہیں کیا بلکہ فرمایا جب تک کہ میرے گھر والے اسے اپنے گھر والوں سے پیارے نہ ہو جائیں اونچی ہوا سے سبحان اللہ بلند ہوا سے پھر کہہ بلند ہوا سے سمجھا دوں مسئلہ جب تک کہ میرے گھر والے اسے اپنے گھر والوں سے پیارے نہ ہو جائیں جب تک کہ میری ذات اسے اپنی ذات سے پیاری نہ ہو جائے جب تک کہ میرے اہلِ بیعت اسے اپنے اہلِ بیت سے پیارے نہ ہو جائیں بندہ اس وقت تک ایماندار نہیں کہلا سکتا اہلِ بیتِ اتحار کی محبت ایک لمحے کی کتنا فائدہ دیتی ہے میں نہیں کہتا ہمارا امام صاحبُ النَّا لَيْنِ وَسِّبَاكِ وَالْغَاسْل حضرات توجہ رکھیے صاحبُ النَّا لَيْنِ وَسِّبَاكِ وَالْغَاسْل سرکار کے جوڑے اٹھا کر اپنے سر پہ رکھنے والا صحابی فقیحِ امت حضرتِ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا زمانہ پڑھتا ہے جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالِ پاکِ حضور پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں ہم تو تصبراتی دنیا میں کہتے ہیں مل جائے تو پھر بادشاہوں گے اس بندے کی عظمت کا اندازہ لگاؤ جو ساری زندگی سرکار کے جوڑے اٹھا کر سر پہ رکھتا رہا ہے حضرتِ عبداللہ بن مسعود نے ہمیں سبق دیا گو فرماتے ہیں حب و آلِ محمد خیر من عبادت سنت اہلِ بیتِ ادھار کی ایک لمحے کی محبت ایک سال کی بے ریا عبادت سے افضل بھی ہے آلہ بھی ہے بہتر ہے اور حبر العمہ سلطان المفسرین امزادِ مصطفیٰ حضرتِ آقاِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے چچہ زاد بھائی حضرتِ عبداللہ بن عباس اہلِ بیت کا فرد جو ان کے طرح زبان اللہ کہو نا یہ انفیوں کا نظریہ ہے یہ عبداللہ بن عباس یہ اہلِ بیت ہے ہے نا یہ نظریہ کہتے ہیں صاحب 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 عبداللہ بن عباس یہ اہلِ بیت ہے عباس ہی ہے نا اور حضرتِ عباس کا بیٹا ہے حضرتِ عباس بن عبدالمطلب حضرتِ عباس بن عبدالمطلب وہ اہلِ بیت ہیں ابھی اور بھی اہلِ بیت سناؤں گا میں آپ کو لیکن اہلِ بیت میں پھر سب سے افضل جو ہوئے ان کا تذکرہ بھی کروں گا بھی آپ کی خدمت میں اہلِ سنت کا صحیح نظریہ رکھوں گا آپ کے سامنے اور مسئلہ سمجھانے کی ضرورت ہے اس دور میں حدیدانِ گرامی قدر اہلِ سنت کا دنہ خادم ہونے کی حسیت سے اپنا فرضِ منس بھی سمجھتا ہوں کہ یہ رات کھولوں اہلِ بیت کفرد عبداللہ بن عباس جس کی پدائج کی خوشخبری آمینہ کے لال نے آپ سنائی جس کی ماں سے فرما چچی تمہیں رب بیٹا دے گا چچی کہتی مجھے حمل کے کوئی اثار نہیں مجھے پرگننسی کا پتہ چلتا نہیں میں پرگنٹ ہوں نہیں سرکار فرماتے تجھے چلے نہ چلے آمینہ کے لال کو خبر ہے بچہ دے گا رب تن ماں پشو پیش کرتی ہے چچی جان پسو پیش کرتی یہ مجھے نہیں پتا سرکار فرماتے تجھے نہیں پتا چلے نشانییں بتا دیتے جو بچہ پیدا ہوگا نشانی بتائیں کشادہ پشانی اٹھی ہوئی ناک اٹھے ہوئے رخصارے آنکھیں بڑی بڑی سرخی کے دورے چھاتی چوڑی دھڑ پرتیلا شیر کی طرح گردن کے بیچے داری دار تل پہلے ہی نشانییں بتائیں میرے آقا نے اٹھا دلائل النبوہ امام ابو نعیم وہ نہ اٹھا سکے تو پھر عالی حضرت امام محمد رضا کیا دولت المکیہ بالمعدت الغیبیہ آقا ایک اونین صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی عبداللہ بن عباس پیدا ہوئے آپ کی والدہ محترمہ ام الفضل کہتی فرما دی مجھے اور کچھ نہیں چاہیے تھا میں نشانیاں دیکھنا چاہتی تھی کیسی وہ دیکھا میں نے آنکھوں میں سرگی کے دورے ناک تلوار کی نوک کی طرح رخصارے اٹھے ہوئے پشانی کشادہ چھاتی چوڑی دھڑ پرتیلا گردن کے پیچھے لمبا سیاہ داری دار تل کدھو اٹھا کے بارگاہ مصطفیٰ میں لے گئی آقا ایک اونین نے دور سے آتے دیکھا نا مجھ کو چیرے بے شکن نہیں مسکرارڈ چاہتا ہوں میں کہ میں وہ بیان نہیں نہ کرتا جس پہ شکن پڑے میں تو عقیدہ سیدھا کروں گا محبت میں صوفی بندہ ہوں حدیدہ نے گرامی قدر لیکن وہ صوفی نہیں صوفی بھی وہ جو عالی حضرت لے کے آتے ہیں صوفی بھی وہ جو پیرسیان لے کے آتا ہے صوفی بھی وہ تائدارے گولڑا لے کے آتا ہے صوفی بھی وہ جس کی نمیندگی ممتاز قادری کرتا ہے زمانے حدیدہ نے گرامی قدر میں یاد کر رہا تھا حضرت عبداللہ بن عباس کی ماں کہتی میں اٹھا کے لے آئی اپنے بچے کو سرکار نے دور سے آتے دیکھا نا مجھے مبارک دی سرکار نے ہنی اللک ہنی اللک چچی جان مبارک ہو بیٹا ہو گیا ہے کہتے سرکار نے فرمایا یہ عبداللہ ہے تو امی عبداللہ ہے بیٹے کا نام بھی رکھ دیا ماں کو کنیت بھی دے دی کہتے پھر سرکار نے مربانی کی اپنا لواب دہن اتارا نا اپنے انگلی سے میرے بچے کی موں پہ رکھ دیا زبان پہ تو سعید فرمائے ادھا بیاب الخلفاء لے جا یہ بچے بادشاہوں کا باپ ہے حضرت ام الفضل کہتے ہیں میں لے گئی نے حضرت اباس سے جا کے کہا جو سرکار کے چچا جان ہے ان سے جا کے میں نے کہا بھی اسی یہ سرکار نے فرمایا وہ کہتے تھا مجھے بھی لے چلو میں بھی سنوں حضرت اباس بھی آگئے پوچھا سرکار سے جو کو جس سے کہا ہے مجھے بھی فرمائیے فرمائے کیا پوچھتا ہے بار بار کہہ جو دیا ہے یہ بچہ بادشاہوں کا باپ ہے اب تاریخ اسلام کا جو ادنا طالب علم ہے چھوٹے سے چھوٹا سٹوڈنٹ جانتے ہیں عبداللہ بن عباس کی نسل نے ساڑھے چھے سو پرس اخمت کی ہے اسلامی سے معلوم ہو آقا ہے کونین جانتے ہیں ماں کے پیٹ میں کیا ہے جانتے ہیں چھے سو سالوں کے بعد کیا ہونے والا ہے کہ سرکار کو رب نے مرتبہ دیئے اور یہ عبداللہ بن عباس وہ ہے کہتا ہے میں چار پانچ سال کا بچہ تھا یہ سرکار کے سال کے وقت ان کی عمر تیرہ برس یہ تیرہ برس کیسے لئے وہ جو روایت لاتے ہیں کہتا ہے حدیث کرتاس کا مسئلہ میں نے کہا یہ تو حصول حدیث سے واقف ہے نہ واقف مسئلہ پہ سے آپ والا نہیں اسٹیج بالوں کو سناتا ہوں حدیث کرتاس لاتے ہیں ہر مقام پر راوی کون ہے تیرہ برس کا بچہ تو میں نے کہا حضرت تیلی نہیں بیان کر سکتے بلو نا بلان دواز حضرت تیلی نہیں راوی ہو سکتے کسی مقام پر تو تیرہ سال کا بچہ بڑے بڑے ہو تو ان کو پوچھتا نہیں ہر مقام پر تیرہ سال کا بچہ معلوم ہے گڑنے میں تجھے سمجھ نہیں آئی گڑتے وقت سوئی تھا تو کیا گڑنا ہے تُو نے حضرت عبداللہ بن عباس کہتا ہے چار پانچ سال کا بچہ تھا سرکار کی زوجہ محترمہ حضرت محمونہ یہ محمونہ سرکار کی زوجہ ہیں سرکار کی بیوی ہیں اور آپ کو معلوم ہے سرکار نے اپنی بیویوں کو اہلِ بیت کہا ہے سبان اللہ کو آوالہ سنا ہوں یہ بندہ حوالے کے بغیر بات کرتا نہیں یہ سچ ہے میں اہلِ بیت کے بارے میں حدیثیں بھی بڑی سنا ہوں گا اولیاء کاملین کی شان بھی حدیثوں سے بیان کروں گا فقط اور کوئی نہیں یہ مسئلہ بھی سمجھانا چاہتا ہوں سرکار کی بیوی ہیں اہلِ بیت ہیں کہ نہیں سارے بولو نا گبراتے کیوں ہوں اوچھی آوازے اوچھی آوازے کس نے کہا آمینہ کے لال نے آپ سرکار نے آپ فرمایا میری بیویاں میری اہلِ بیت ہیں کتاب کونسی صحیح بخاری جلدس کی دوم صفانہ مرس کا سات سو سات عدیدانِ گرامی قدر لکھنے والا کون امیر المومنین فی الحدیث ناصر الملت والدین امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ الشعبی الجعفی الشعفی السنی سنی ہے یہ سارا امام بخاری سنی امام مسلم سنی امام ابو دابوت سنی امام ابو عیسی محمد بن عیسی بن سارت بن موسی بن دہاک ترمدی شعفی سنی اور وہ جو اہلِ بیت کی محبت میں مرا ہے اس کو بھی جانتے ہو جو مرا اہل ہے جس کو اہلِ بیت کی محبت کی وجہ سے لوگوں نے کاش دیا تھا جسے پوچھا تھا فلانگی شان سنا ہو کہتا ہے مجھے علی کے بغیر کسی کی آتی نہیں اور نے کہا تجھے فلانگی سنا ہو کہتا ہے نہیں علی کی معلوم ہوا علی سنیوں کا ہے سنی علی کے ہیں یہ کون ہے امام ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب بن علی بن بہر النسائی الشافعی السنی کوئی ایک بھی یہ سعاستہ لکھنے والوں میں کوئی احسانی جو سنی نہ ہو امام یہ یزید ابن ماجا ابو عبداللہ محمد بن یزید ابن ماجا قذرینی شافعی سنی یہ سارے امام سنی ہیں اور میں نے پچھلے دنوں یہ دو چار حدیثیں ایک محفل کے اندر میں نے پڑھیں آپ کو بھی سنانا چاہتا ہو اس مقام پر میں یہ جو امام سیوتی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے جس کا نام ہے تفسیر در منصور جلدس کی دوم صفحہ نمبر اس کا ایک سو بامن یہ جو ہے یہاں پہ فرمائنا ہے سبحان اللہ کہتے جاؤ نا جس دن قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چیرے چمکتے ہوں گے ہشاش ہوں گے وہ بشاش ہوں گے اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے اس کی تفسیر میں تین کول نکل کی ہیں سیوتی صاحب نے تین کول ایک حضرت عبداللہ بن عباس کا ایک حضرت عبداللہ بن مالک کا اور ایک مقام پر ابو سعید خودری راوی ہیں فرمان آمینہ کے لال کا ہے پوچھا گیا سرکار بتائیے یہ کون ہیں جن کے چیرے چمکتے ہوں گے آقا ایک آنین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہم محل سنت والجمع قیامت کے دن جن کے چیرے چمکتے ہوں گے روشن ہوں گے وہ اہل سنت والجمع یہ دیکھ لو اٹھا کے تصویر در منصور اور وہ جو مشہور حدیث آئی اہل بیت اتھار کے سلسلے میں وہ بھی سنا دینا چاہتا ہوں میں آپ کو جس میں آقا ایک آنین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماتا شہیدہ ماتا مستقملالیمان سبحان اللہ در اونچی ہوا سے کہہ دو میں بتا دوں آپ کو یہ سرکار نے فرمایا اگاہ ہو جا کان کھول کے سن جو اہلِ بیت کی محبت میں مرے سمجھ شہادت کی موت مرتا ہے جو اہلِ بیت کی محبت میں مرے سمجھ مومن کی موت مر رہا ہے جو اہلِ بیت کی محبت میں مرے سمجھ توبہ کی حالت میں جا رہا ہے جو اہلِ بیت کی محبت میں جائے سمجھ بخشا ہوا جا رہا ہے جو اہلِ بیت کی محبت میں مرے سمجھ لے اہلِ سنت واجماعت کے راستے پر لڑتا ہے اس لیے بتا دینا چاہتے ہیں زمانے کو اہلِ سنت ہیں جو محبت اہلِ بیت کو جانتے ہیں اونچی آوازیں سبحان اللہ کہہ دو اور پھر میں حضرت اہلی شیرے خدا سے بھی پوچھ کے بتاؤں آپ کو ابھی چلے نہیں نا میرے ساتھ اونچی آوازیں کو یہ وہ دربار دربار گوھر بار ہے جس پہ عرفِ کڑی بھی سر کے بل چل کے آتا رہا ہے اس لیے میں اہلِ سنت کا نظریہ دینا چاہتا ہوں یہ اہلِ سنت کا دربار ہے سبحان اللہ کہوں اونچی آواز اور پکے سچے سننی کسی سے ہم کہتے کچھ نہیں لیکن نظریہ سنانا چاہتے ہیں ہمارا کیا ہے عدیدانِ قرآنی قدر میں جو بات ارد کر رہا تھا امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی صحیح میں جل دوم میں فرماتے ہیں آقا اے کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا کیسے حضرت زینب بنت جہش سے نکاح فرمایا سرکار دو جہان رات بسر کی صبح کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خجرے سے نکلے الفاظ سنو فخارجن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فانطلقا الہ حجرت عائشہ فقال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ احلام بی آقا اے کونین میں آپ فرمایا سیدھے نکلے اپنی روجہ کے دروازے سے آئے شہسدیکہ کے حجرے پہ آئے کھڑےوں کے سرکار نے فرمایا اے میرے اہل بیت تم پر سلام ہو اندر سے آگے سے آواز آئی حضرت عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا فرما دیوا علیک السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ پر بھی سلام ہو اس کی رحمتیں ہو اس کی برکتیں ہو پھر سوال کیا حضرت عائشہ نے کہتے ہیں سرکار آپ نے اپنی بیوی کو اہل کو آپ نے اپنے اہل بیت کو کیسا پایا ایک ہی الفاظ کو تین مرتبہ دور آیا گیا ہے سرکار نے فرمایا سلام علیکم احل البعیت آگے سے جواب دیا حضرت عائشہ نے معلوم ہوا اہل بیت جس کو کہا وہ عائشہ ہے ابھی سمجھ نہیں آئی چل بڑھو نظرہ اور چلو ہوں جا تھوڑا سا حضرت عائشہ صدیقہ نے پھر تیسرا جملہ دور آگے کہتے ہیں کئی فوجت تحلق آقا وہ جو اہل بیت چھوڑ کے آئے ہو اس کو کیسا پایا بارک اللہ اللہ عائشہ صدیقہ کی دعا کہتے ہیں اللہ آپ کو برکت دے حدیث کے الفاظ ہے آقا ایک کونین حضرت عائشہ کے ہجرے سے ہٹے دوسری دوجہ کے دروازے پہ آئے پھر فرمایا السلام علیکم احل البعیت یہاں تک کہ باری باری ہر جوجہ کے پاس گئے ہر جوجہ کے حجرے پہ کھڑے ہوگے کہا السلام علیکم محل البعیت اندر سے وہی عوض آئے جو عائشہ نے کہی تھی معلوم ہوا ایک موقع پر سرکار دوجہان نے آٹھ مرتبہ نو مرتبہ بی بیوں کو اہل بیت ہم بتا دینا چاہتے زمانے کو حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما ملکہ فردوس بارین نور چشم رحمت اللہ العالمین ہمارے آقا کے جگر کا ٹکڑا عصمت کا درہ نہاں عفت کا گنجے گھران شہدادی یہ کون و مکان سیدت و نسائے اہل الجنگہ سیدت و نسائے العالمین حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہاں یہ بھی اہل بیت ہیں ان کا انکار کون کر سکتا ہے جام ترمدی امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سارت بن موسیٰ بن دہاق ترمدی شافعی سنی دو حدیثیں لائے ہیں صحیح مسلم میں ساکر الملت و الدین امام ابو الحسین مسلم بن حجاج بن مسلم کشیری نشبوری شافعی دو حدیثیں لائے ہیں آقا ایک آنین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرتیوں کو اہل بیت کہا کس موقع پر کد لما نزلت حاد ہلایا ابھی میرے ساتھ چلو نا گور کے دیکھتے ہو گور کے دیکھتا ہوں میں سمجھ دوں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو گیا حدیث کی سمجھ آ جاتی ہے کوئی نہیں تو پھر شہرے میں مسکرہ اڑھانی چاہیے مجھے معلوم ہے بھئی شولہ بیان خطیب ابھی آئیں گے بندہ شولہ نوہ نہ سہی آمینہ کے لال کا فرمان تو سنا رہا ہے نا شولہ نوہ شولہ تو شولہ ہوتا ہے اس کا مقابلہ تو کوئی نہیں سکتا تو جو حدیث مصطفیٰ سنائے کہو نا ذرا جتنی کہو اتنی سنا جاؤں پھر ایک نشست میں چالیس چالیس بھی سنانے والا بندہ بیٹھائی ہے اللہ کے کرم سے حدیثیں سنائے آپ کو قرآن سونا نا قاری صاحب کی دوبان سے تلفوزات کی ادائی کی رکھی شہزادے نے باپ نے بڑھا کے بیجا خدا کی قسم مزہ کر دیا قرآن کا یہ اس کا جو اظہار تھا اور اخواق کا خیال رکھنا تھا اور جس انداز کے ساتھ وہ پڑھتے تھے جس لہجے کے اندر لہن جلی سے لہن خوی سے جیسے بچتے تھے وہ آپ جس انداز کے ساتھ مخارج کو ادا کرتے تھے دل چاہتا تھا ان کا چہرہ چوم آجائے کیسا بیان کر رہا ہے یہ بندہ تو سنیوں کو قرآن آنا چاہیے ایک بات مجھے یاد آتی ہے جملہ مہترزہ کے طور پر سنا ہوں تو کہ بڑے بڑے افاظ بھی بیٹھے یہ بیان ہے سر الاسرار کا سر الاسرار کس کی کتاب ہے معلوم ہے سر الاسرار کتاب کس کی سید الاسیات فرد الافراد قطب الاختاب مرجہ الوطاق دعفی الفساد نعفی البلاد محبوب سبحانی قطب ربانی شہبادِ لا مکانی غوثِ سمدانی عارفِ حقانی کندیلِ نورانی شمعِ لا ثانی پیرے پیرا میرے میرا شاہِ جیلا ماہِ گیلا یہ الکاب صرف میں نہیں دیتا میں سنا ہوں اخبار الاغیار سے اخبار الاغیار شیحِ محقق محقق اللہِ طلاق بلِ اتفاق شیخ ابب الحق محدثِ تیلوی سیدوں کے دروازے سے فیض پانے والا یہ بھی سیدوں کے دروازے سے فیض پانے والا ہے جس کے بارے میں شرف علی تھانوی دیوبندی لکھتا ہے کہتے ہیں ہر رات خواب میں آمنہ کے لال کی زیارت پا جاتا تھا ہر رات خواب میں سرکار سے بلے آتا تھا خود بیت ہوئے حضرتِ باقی بلہ کے ہاتھ پر حضرتِ موسیٰ شہید کے ہاتھ پر لیکن ترانہ گاتے ہیں غوثِ آدم کا پڑ دوں ان کی عبارت پوری ابھی میں ساتھ درہ چلانا چاہتا ہوں کبھی ایسا ہوتا ہے نا بھئے کو مولوی والا نووارد سے آ جائے اس کا ساتھ دیتے تھوڑا گبر آ جاتے ہیں مندے مولوی نووارد ہے پتہ نہیں کرے گا کیا کروں گا کچھ نہیں بس اہلِ سنت کا نظریہ سناوں گا کیونکہ سرکار غوثِ آدم کے سال سے یہ چلسلہ ملتا ہے تو ان کے ساتھ سلسلہ ملے تو حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سرکار فرماتے ہیں لا یدخل اولہم حتی یدخل آخرہم یہ حدیث آئی ہے میں اس چلسلے کی حدیث سنا دوں اب یہ میں ایک دن پڑھ رہا تھا صبح سنابل حضرت چیستی صاحب میر عبدالوحد بالگرامی لکھتے ہیں میر عبدالوحد بالگرامی کی کتاب ہے صلحہ چیستی آگیا وہ فرماتے ہیں حضور خاجہ خاجگان شہباد عارفان خاجہ معین الحق والملت و الدین خاجہ اجمیر خان کعبے کا تواف کر رہے تھے مجھے تو لگتا ہے خدا کی قسم کعبہ ان کا تواف کرتا مجھ سے پوچھو تو ایمان یہی رکھتا ہوں میں کیونکہ آپ کہہ سکتے ہیں کیسے رکھتا ہے میں نے کہا اللہ حضرت سے پوچھو وہ کہتے ہیں سارے اکتاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا تواف کعبہ کرتا ہے تواف در والا تیرا اور پروانے ہیں جو ہوتے ہیں کعبہ بن سار شمع اکتو ہے کہ پروانہ ہے کعبہ تیرا اکل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا بارہ فانہ لکہ ذکر اکہ سایہ تجھ پر ذکر ہے اونچہ تیرا بول ہے بالا تیرا یہ کہتے میں تقریر سنانا چاہتا ہوں اگر حرج نہ ہو تو سنانا چاہتا ہوں خدا کی قسم میرا دل ہے جو سعیدوں کا مولا ہے نا تو بندہ ہے سعداد کا خادم اور پکا خادم ہے خدا کی قسم کہ سعداد کا جو سلسلہ ہے اسی کے لیے حدیثیں سنانے لگا تھا میں اور لوٹ کے آوں گا ادھر ہی وہ فرماتے ہیں کہ خاجہ جمیر خانہ کعبے کا تواف کر رہے تھے آواز آئی اوپر سے مہین الدین ہم نے تیرا آنا قبول کیا ہم نے تیرے گناہوں کو بخشا ہم نے تیری عبادت قبول کی ہم نے تجھے بھی بخشا تیرے صدقے سے تیرے خاندان کو بھی بخشا بول کیا چاہتا تھی خاجہ جمیر کہتے ہیں میں نے عرض کیا مولا وقت بڑا سوہانہ ہے اگر تُو دینا چاہتا ہے تو پھر میری دعا یہ ہے تیرا مہین الدین اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھے گا کوئی چیز نہیں بیٹھا ہو تو سبحان اللہ کہے گا یہ آواز بڑی خاجہ جمیر کہتے ہیں میں نے سوچا وقت بڑا سوہانہ ہے مولا اللہ کی بار کا مہرت کے مولا تُو دینا چاہتا ہے پھر تیرا مہین الدین یہ دعا کرتا ہے کہ تیرا مہین الدین اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھے گا جب تک کہ میرا ہر ہر مرید جنت میں داخل نہ کیا گیا میرا ہر ہر مرید مجھ سے پہلے جنت میں جائے اُدھر سے جواب آیا تیری دعا کو قبول کیا ہم نے سرکار خاجہ جمیر تشریف لے آئے رواپس ہندوستان کی سردہ مین مریدوں نے پوچھا حضور آپ کے مرید کون ہیں وہ مراد ہیں جنہوں نے آتھوں میں آتی ہیں وہ ہیں جو چہرے کی زیارت کرتے ہیں وہ ہیں جو مجلس میں بیٹھتے ہیں وہ جو ہیں لنگر بھگاتے ہیں آپ فرما دے تو رب کی رحمت کو چھوٹا کیوں سمجھے بیٹھا رب کی رحمت کو اپنے جیسے سمجھتا ہے کہتے ہیں دور پھر مراد کون ہے فرما دے میری مریدوں سے مراد ہر وہ شخص ہے جو قیامت تک آنے والا میرے چیزتی ہے سلسلے میں بیٹھ ہو جائے وہ پہلے جنت میں جائے گا میں بعد میں جنت میں جاؤں گا اب میں سوچتا تھا بھئی اس کو کسی حدیث سے حل کریں تو تب ہے کسی حدیث سے حل کریں حضرت تبہ جو ہے نا میں سوچتا تھا بھئی یہ حدیث سے حل ہونی چاہیے حدیث سے آقا ایک اونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنو کہاں کہاں پہ ہے کتاب کا نام صحیح بخاری کتاب الرخاق صحیح مسلم کتاب اللیمان دونوں مقام پہ رابی حضرت السحل بن سعید سبحان اللہ کی آواز اس لئے دھوڑی آتی پوری سمجھ نہیں نا ابھی تو میں کہاں تو سمجھ آئے نس آئے سی ہے تو سمجھ نا آمینہ کے لال کا کلام ہے ابھی حضرت شیر پڑھتے تھے بعض اوقات شیر اتنا ہونچا ہو جاتا ہے ہماری اکل سے سمجھ نہیں آتا لیکن بندہ دیکھتا ہے بھئی تاجدار گولڑا کا ہے آلہ حضرت کا ہے اچھا ہی ہوگا نا تو میں کہتا ہوں جو حدیث ہیں اس سے اچھی کونٹ بھی یہا ہو سکتا ہے آقا ایک کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کا میری امت کے ستر ہزار افراد بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کیے جائیں گے کتنے رابی کہتے ہیں او سبو میات الف کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آرہی ستر ہزار کہا یا سات لاکھ کہا اور صدر و شریعہ امددلی آدمی صاحب بہار شریعت میں فرماتے ہیں صاحب بہار شریعت فرماتے ہیں کہتے ہیں سرکار کی امت کے جو لوگ بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے ان کی تعداد چار عرب نوے کروڑ اب یہ نہیں سمجھ آئی ہیں یہ سلسلہ فائدہ کتنا دے گا سمجھانے لگا ہوں یہ بات چار عرب نوے کروڑ حدیث صحیح سے معلوم ہو چکی ہے اور میں نے ایک اور کتاب میں پڑھا ٹھارہ عرب نوے کروڑ اب میں کہتا ہوں بھئی ستر ہزار ہوں یہ سات لاکھ ہوں یہ چار عرب نوے کروڑ ہوں یہ ٹھارہ عرب نوے کروڑ ہوں سرکار فرماتے ہیں ان کا حال کیا ہوگا مطمع سے کونہ علماء کو وجد نہ آئے تو میں بڑا حیران ہوں گا یہ بات پیری مریدی بھی کرو پھر وجد نہ کرو سنو اس کا مطلب ہے مطمع سے کونہ آخذن بادہ ہوں بادہ سجادہ نشین کی خدمت محض کرتاں توجہ کریں سرکار نے فرمایا وہ جو سات لاکھ کا ٹولہ وہ جو چار عرب نوے کروڑ کا ٹولہ جنت میں جائے گا ان کا حال کیا ہے ایک کا ہاتھ دوسرے کے ہاتھ میں ہوگا ایک کا ہاتھ دوسرے کے ہاتھ میں ہوگا جانے کا انداز حدیثوں کا عوالہ دے چکا ہوں ایک اور حدیث سناوں گا ابھی اس موضوع پر فرمایا لا یدخل اولہم حتیٰ یدخل آخرہم لا یدخل اولہم حتیٰ یدخل آخرہم ان کا پہلا اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ اس گروب کا آخری بندہ جنت میں بیج نہ دیا گیا معلوم وہ اصرف خاجہ اجمیر کی بات نہیں ہے خاجہ اجمیر نے اظہار کیا ہے وگر نہ ہر صاحب اصل صلی اللہ کی بات ہے وہ باج میں جائے گا ان مقیب پہنچ کے جانے والے پہلے جنت کے رائے ہیں اور سعید فرمایا ان کا حال کیا ہوگا اب یہ رنگی ہے چہرے پہ حشاشت نہیں آئی چکوالوالو درہ ہوش سے جونکے کہونا سبحان اللہ جاک کے سبحان اللہ کہہ دو اور میں ان کے چہرے ایسے چمکتے ہوں گے جیسے ستاروں کے جرمت میں چودنی کا چاند چمکتا ہے چودنی کے چاند کی طرح ان کے چہرے چمکیں گے معلوم ہوا جو سلسلے ہیں نقش بندی ہوں قادری ہوں سوروردی ہوں چشتی ہوں کسی سلسلے کا بندہ ہو قیامت کے دن اس کا چہرہ چودنی رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوں آگے آگے اس کا پیرو مرشد ہوگا پیسے پیسے اس کا مرید ہوگا اور پیرو سرچہ تک جنت میں نہ جائے گا جب تک اس کا مرید جنت کا راہی نہ بنا دیا گیا ایک اور عدی سنانا چاہتا ہوں آپ کو کتاب التوحید سے امام بخاری کی صحیح سے امام ابو عبد الرحمان نسائی سے ان کی سنن سے کتاب اللی ایمان سے عرض کروں اسی موضوع پہ ہے نا موضوع سے اٹھا دو نہیں نا عدیدان اکرامی قدر سنو راوی کون ہے حضرت ابو سعید خدری یہ سامنے یہ پہلی نشید پہ جو بیٹھے ہیں حضرات سبحان اللہ ذرا کہے نا کیا کرتے ہیں یہ سونے کا موقع تو نہیں نا وہ اقبال صاحب بڑے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ بھی بہت پریشان ہو کے کہتے تھے گلہ تو گھنٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا کہاں سے آئے صدا لا الہ الا یہ حدیث کی ذرب پڑے تو پھر دل جاگتا ہے نا سنو حدیث سنانے لگا انسرکار نے فرمایا عدیدان کرامی قدر اچھا میں کوئی اطراز نہیں کرتا کسی میں میں کہتا ترہ توجہ رکھو ابھی یہ تقریر ہوگی تو آپ خوش ہو جائیں گے بندے کو عدد حدیثیں سنانے کی سنو حصرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا مُجَادَ لَتُوَحَدِكُمْ فِي الْحَقِ اَنْ يَكُونَ لَهُ فِي الدُّنْيَا بِأَشَدَّ مُجَادَلَةً مِّنَ الْمُؤْمَنِينَ فِي اِخْوَانِهِمْ لِرَبِّهِمُ الَّذِينَ اُخْرَجُوا اُدْخِلُ الْنَارِ اس عزیز کا مطلب یہ ہے آقا اے کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے تم میں سے کوئی بندہ اپنے حق کے لیے دنیا میں کسی سے جگڑ نہیں سکتا ابھی توجہ نہیں بھئی کوئی بندہ جگڑ نہیں سکتا اپنا حق لینے کے لیے جتنا قیامت کے دن اہلِ ایمان اپنے ان مومنوں کے لیے جگڑیں گے جن کو رب نے جہنم میں ڈال دیا ہوگا مولا تجھ سے کوئی جگڑ سکتا ہے کس کی جورت ہے تجھ سے جگڑے قرآن پاک سنا ہوں مجھے ڈر لگ جائے گا کوئی اور مسئلہ تو نہیں کھڑا ہو گیا سبحان اللہ میں سننا چاہتا جگڑ سکتا ہے اللہ سے کوئی کہتا ہے تُو بھئی بندوں کی اتنی شان بڑھاتے ہو بریلویوں کو عادت پڑ گئی ہے کہتا ہے بھئی بندے جگڑتے ہیں میں نے کہا قرآن کہتا ہے میں کیا کروں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یجاہ دلو نافی قومِ لوت یہ قرآن نہ ہو تو جو سزا چور کی میری زبان کاٹ دو اگر قرآن نہ ہو پوچھو کاری صاحب سے یجاہ دلو نافی قومِ لوت ابراہیم قومِ لوت کے بارے میں ہم سے جگڑتا تھا ابراہیم علیہ السلام کو جگڑنے کی کیا ضرورت پڑ گئی کہتا ہے نرم دل ہے نرم دل ہے کہتا ہے قومِ لوت کو عذاب دینے میں جلدی نہ کرو یہ اللہ کے بندے ایسا ہی کرتے ہیں مولا تیرے محبوب کے امتی ہیں جلدی نہ کر ان کے لئے معافی کے پیغام آنے چاہیے ان کو کوئی سورج ملنی چاہیے مولد دین کو ابراہیم جگڑتے تھے مولا جلدی نہ کر میں اپنے جذبات آپ تک منتقل کیسے کروں میں اپنا نظریہ کیسے آپ کے سینے میں اتار ڈالوں قومِ لوت کے بارے میں دل نرم رکھتا ہے یہ کچھ نرم دل ہوتے ہیں کچھ سخت دل بھی ہوتے ہیں آقا ایک اونین صلی اللہ علیہ وسلم میرے سارے صحابی ان کے دل کسی نہ کسی نبی کے دل پہ ہیں یہ میدانِ بدر لگی تھی میدانِ بدر کے بعد جب ستر کافر مارے گئے تھے اور ستر کافر جو ہیں وہ قیدی بنائے گئے توجہ ہے نا آقا ایک اونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے مجلسے مشاورت طلب کی فرمائے بولو ان کو کیا سزا دے قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کریں اب سٹیج والے توجہ کریں تو میں مچل ہوں نہ یاد جنگِ بدر لگی ہے جنگ جیتا جا چکا ہے پہلا مارکہ اسلام کا آقا ایک اونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرتِ عمر سے بولو ان قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کریں حضرتِ فاروقِ آدم کہتا ہے یہ جو میرے رشتہ دار ہیں میرے والے کرو میں گردن اتاروں ان کو جو علی کے رشتہ دار ہیں ان کو دو وہ اتارے ان کی گردن ایک اور صحابی سے پوچھا ابو موسیٰ شریف سے یا کسی اور سے بول تو کیا کہتا ہے وہ کہتے سرکار یہ جو جنگل ہے نا اس کی ساری لکڑیاں کٹھی کرو یہ جنگل کو آگ لگاؤ ان کو بیج میں پھینکو نہ رہے باس نہ بجے باسری کامی ختم کرو سب سے پوچھا نا سرکار سے آخر میں کس کی باری آئی پروانہِ چراغِ مصطفی جارِ غارِ مصطفی جارِ مزارِ مصطفی مزاج سناسہِ نبوت منبعِ جود و سخا مرکزِ محر و وفا پیکرِ صدق و صفا محورِ تسلیم و رضا حضرتِ ابو بکر صدی رضی اللہ تعالیٰ نو سرکار نے پوچھا ابو بکر تو کیا کہتا ہے حضرتِ ابو بکر صدی کرتے ہیں سرکار یہ جو قیدی بنے کوئی بگانے دو نہیں نا یہ سرکار آپ کے اپنے ہی ہے ان میں مہربانی ہو جائے تو کیا بگڑے گا آپ کا سرکارے دو جاگر بچ گئے ہو سکتا ہے کوئی مومن ہو جائے ان کو مولت دو آقا اے کونین نے فرمایا ابو بکر تیرے دل ابراہیم کے دل پہ ہے تو ابراہیم کے دل پہ گیا ہے تیرا دل بتانا چاہتا ہوں ابراہیم حلیم تھا بردبار تھا تحمل مزاج تھا ابو بکر بھی تحمل والا تھا بردبار تھا علم والا تھا ابو بکر کی شان میں ایک و دو حدیثیں بھی پڑھ جاؤں درہ ساتھ ساتھ کیونکہ وہ جو حدیث میں نے شروع کی ہے میں نے پوری سنانی آپ کو اولیاء اکرام کی شان میں کو حدیث ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کے بارے میں سرکار کا فرمان دو جو ہے نا آقا اے کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَوْوَذِنَا ایمَانُوا عَبِي بَكْرٍ مَا ایمَانِ اَحْلِ اللَّرْدِ لَرُجِّحَا بِهِمْ اس ذات کی قسم جس کے قبد ہے قدرت میں محمد کی جان ہے اگر میری امت کے سارے افراد کا ایمان ترادو کے ایک پلڑے میں ڈالا جائے میرے یارِ غار ابو بکر کے ایمان کو ترادو کے دوسرے پلڑے میں رکھ کر اس کا وزن کیا جائے خدا کی قسم ابو بکر کے ایمان کا پلہ پھر بھی بھاری رہے گا حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے کہتے ہیں میں ایک دن جا رہا تھا سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ میں کہتے ہیں گلی میں آگے آگے میں تھا پیچھے پیچھے صدیق اکبر آ رہے تھے جواجو ہے نا کاری صاحب ان کو چھوڑ دیجی آپ میری طرف دیان رکھیں آگے آگے ابو دردہ پیچھے پیچھے صدیق اکبر کہتے ہیں آگے سے سرکار نے مجھے دیکھا مجھے دیکھا فرمائے اس کے آگے چلتا ہے جو تجھ سے بہتر ہے اسی لئے ہم پیروں کے آگے نہیں چلتے اسی لئے ہم سعیسادات کو پوشت بھی نہیں کرتے اسی لئے ہم اس کے آگے آگے نہیں چلتے جو بندے کہتے ہیں بھئی پیچھے فرچووں کیوں آتا ہے کیوں نہیں پوشت کرتا بھئی کیا ہے ان کو میں نے کہا ہم نے گھر سے نہیں گڑا آمینہ کے لال نے سبق دیا ہے جو تجھ سے افضل ہو اس کو پوشت بھی نہ کر سید زادہ تجھ سے افضل ہو اس کو پوشت بھی نہ کر اہل قیت کا سرد ہے پوشت بھی نہ کر کوئی بدرد ہے پوشت بھی نہ کر کہتے ہیں آگے آگے میں تھا پیچھے صدیق اکبر آ رہے تھے سرکار نے مجھے پکڑ کے فرمائے اس کے آگے چلتا ہے دوچھوں سے افضل ہے کہتے ہیں میں نے ارز کیا سرکار صرف مجھ سے افضل ہے یا کسی اور سے کہتے ہیں میں نے پوچھا کسی اور سے بھی افضل ہے یا مجھ سے ہی سرکار فرماتے ہیں تجھ سے بھی افضل ہے پورے مدینہ سے بھی افضل ہے کہتے ہیں میں نے پوچھا صرف مدینہ والوں سے اور مجھ سے یا کسی اور سے سرکار نے فرمایا تجھ سے بھی افضل ہے پورے مدینہ سے بھی افضل ہے اور پورے مکہ سے بھی افضل ہے کہتے ہیں میں نے پوچھا سرکار صرف مدینہ مکہ والوں سے یا کسی اور سے سرکار نے فرمایا مکہ والوں سے بھی افضل مدینہ والوں سے بھی افضل حجاز مقدس والوں سے بھی افضل کہتے ہیں میں نے پوچھا سرکار مکہ مدینہ حجاز صرف یا کوئی اور بھی کہتے ہیں آقا اکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا وَلَا غَرَبَتْ عَلَىٰ أَخَدٍ افضل مِن نبی بکرٍ اونجی آواز سے کہہ دو آقا ایک اونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اللہ کی قسم آج تک کسی بندے پر نہ سورج طلوع ہوا ہے آج تک کسی بندے پر نہ سورج غروب ہوا ہے جو نبیوں رسولوں کے بعد میرے ابو بکر سے افضل ہو جائے اور عالی ہو جائے ابو بکر کا مرتبہ ہے اور حضرت علی شیر خدا نے جو روایت کی ہے کندل امال میں جس کو علامہ علی متقی ہندی نے نکل کیا ہے اب علی کے فرمان پر بھی سبحان اللہ نہ کو یہ امام عبد الرزاق ہے ان کے بارے میں عالی حضرت نے لکھا ہے کہتے وہ منصف شیعہ تھا تو اس سے کسی نے پوچھا بھئے تو کس کو افضل سمجھتا ہے کہتے ابو بکر تو کسی نے کہا تو حضرت علی سے بڑی محبت کرتا ہے تو ابو بکر کفتل کیوں سمجھتا ہے توجہ ہے میں اپنی گفتگو کا ذمہ دار خود ہی ہوں ان کے ذمہ میں نے نہیں لگائی یہ گفتگو میں ان کے ذمہ لگائی اپنی گفتگو کا آپ ہی ذمہ دار ہوں خود یہ ہواس ہے کہو نا کہتے ہیں نہیں کیا دبے جس کی حمایت پہ ہو پنجہ تیرا شیر کو خطرے میں نہیں لاتا کتہ تیرا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا ابھی میں حسنین کریمین کی شان سنانے لگا ہوں جو بات میں عرض کر رہا تھا دیدانِ گرامی قدر آپ کی خدمتِ حالیہ میں پوچھا گیا بھئی تو تو حضرت علی سے زیادہ محبت کرتا ہے ابو بکر کفتل کیوں سمجھتا ہے توجہ ہے کہتے ہیں مسکرا پڑے کہتے ہیں جیسے محبت کرتا ہوں اسی نے تو سبق دیا ہے اگر میں علی کی بات نہ مانوں تو محبت کیسی اجی ہواسے کہہ دے سبحان اللہ علی نے کہا ہے افضل ہے اگر علی کی نہ مانوں تو محبت کیسی ہے میری عدیدانِ گرامی قدر میں گفتگو دراز نہیں کرتا حضرت علی شہر خدا قید سرکار نے فرمایا واللہ ما بولد فلسلام مولودن عزقا ولا اتھر ولا افضل من نبی بکرن و امرا اللہ کی قسم اسلام کے دامن میں آج تک کوئی بچہ ایسا پیدا نہیں ہوا جو ابو بکر و عمر سے افضل ہو جائے جو ابو بکر و عمر سے آلہ ہو جائے جو ابو بکر و عمر سے طاہر اور پاکیزہ ہو جائے زیادہ حدیثیں نہیں سناتا میں حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا تو کہتے ہیں سرکار ان کو مولد دو آقا ایک انہیں نے فرمایا تیرا دل ابراہیم کے دل پہ حضرت عمر سے فرمایا تیرا دل نو کے دل پہ مار ہی دینا چاہتا ان کو حدیث آنے گرامی قدر میں یاد کر رہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا جگڑتے ہیں اور حدیث محراج آئی ہے محراج کی حدیث اس کے بارے میں سرکار کہتے ہیں جب میں محراج کی رات گیا تو میں نے دیکھا ہے ایک ہستی اللہ کی بارگام اوچھی اوچھی آواز سے بولتی تو میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سرکار کہتے ہیں میں نے پوچھا جبرائیل ان کو پتا نہیں بارگاہ خداوندی کے عداب کیا ہے بارگاہ خداوندی کا عدب کیا ہے ان کو پتا نہیں جبرائیل امین کہتے ہیں سرکار ان کو پتا بارگاہ خداوندی کا عدب کیا ہے لیکن ان کا رب بھی جانتا ہے مزاج میں ذرا تیزی رکھتے ہیں معلوم ہوا مزاج میں تیزی ہو تو لانڈ بھی دیکھتا ہے جگڑنا بھی قبول کر جاتے ہیں آقا ایک آنین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی بندہ اپنے حق کے لئے دنیا میں جگڑ نہیں سکتا جس قدر شدید جگڑا کریں گے اہلِ ایمان کے بارے میں اہلِ ایمان جن کو دو زخمیں ڈال دیا جائے گا رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے ربنا اخواننا قانون یسلون معنا ویسومون معنا ویحجون معنا مولا یہ جن کو تم نے دو زخمیں ڈالا یہ نمازیں ہمارے ساتھ پڑھتے رہے روزیں ہمارے ساتھ رکھتے رہے حاج ہمارے ساتھ کرتے رہے اور یہ جو افعال ناقصہ کے تحت آئے نا فیلم دارے کوئی طالب علم بیٹھے ہیں کوئی نہیں کہ کانا سارا حسبہ حامسہ ادھا دلہ باتا ما فتیہ ما داما ما عنفقا ما برہا یہ سطرہ ہے افعال ناقصہ یا فعال ناقصہ کے تحت جب فیلم دارے آتا ہے تو پھر اپنے دامن میں استمرار رکھتا ہے اس کا مطلب ہے ایک دو نمازیں نہیں پڑھیں ایک دو روزیں نہیں رکھیں ایک دو حاج نہیں کیے نمازیں مسلسل بڑھتے رہیں روزیں مسلسل بڑھتے رہیں حاج بھی مقدور بڑھ کرتے رہیں پھر بھی فعدخلتہم النار مولا تُو نے پھر بھی ان کو جہنم میں ڈالا معلوم ہوا ہے پھر نمازیں پڑھ کے بندہ جہنمی ہو سکتا ہے سمجھ نہیں آئی سبحان اللہ نہیں کہتے ہو روزیں رکھ کے بھی جہنمی ہو سکتا ہے حاج کر کے بھی جہنمی ہو سکتا ہے رب سے کہتے ہیں مولا ہمارے ساتھ پڑھتے تھے ہمارے ساتھ نمازیں ہمارے ساتھ روزیں سید صابر شاہ صاحب سید افتخار جاہ صاحب سن لو جو تمہارے ساتھ نمازیں پڑھتے رہے حاج کرتے رہے روزیں رکھتے رہے رب کی بارکاہ میں ارز کریں کہ مولا نمازیں ہمارے ساتھ روزیں ہمارے ساتھ پھر بھی تُو نے جہنم ہی کر دیا اب رب آگے سے کیا فرمائے گا حدیث کے الفاظ سنو رب زلدلالس کے جواب میں فرمائے گا اے ذہبو میں کیسے سمجھاؤں آپ کو رب فرمائے گا اے ذہبو فَأَخْرِجُوا مَنْ عَرَفْتَمْ مِنْهُمْ جاؤو خود جاؤو جس جس کو پہچانتے ہو دو لخ سے نکال کے جنت میں داخل کر دو اسی لئے ہمارا امام احمد رضا کہتا ہے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے کعامت میں اگر مان گیا جس جس کو پہچانتے ہو اگر تو ان کے دروادے پہ آیا ہی نہیں تو پہچانیں گے کیسے کیا کریں اس کا جوابتہ نہیں ہمیں پوچھتا ہے کیا لینے جاتے ہو میں کہتا ہوں پہچان کروانے جاتے ہیں ارے پہچان کروانے جاتے ہیں چہرہ پہچانتے رہو رب زلدلال فرمائے گا اے ذہبو ادھر سے بھی وجد ہو جائے نا اور یہ جو وجد ہے نا وجد انہیں ہے قادریوں کی محفل نہ تو قادری وجد کرتے ہیں کوئی نہیں غوث آدم کا فرمان سنا ہوں اور غوث آدم کہتے ہیں سر الاسرار میں کہتے ہیں میرا نہیں کس کا ہے کہتے ہیں میرے جدیالہ مولا کائنات حسن و حسین کے بابا فاطمہ کے سر کے تاج تاجدارِ حل اتا مرادِ کل کفا سخاوت کے سمندر چجاعت کے غزنفر بابِ مدینہ العلم امت کے استاد امت کے نبی کے دامات ہم رازِ مصطفیٰ دمسادِ مصطفیٰ مولا علی مصطل کو شاشرِ خدا میں نہیں بتا سکتا تمہیں علی کیا شان رکھتا ہے تو کسے کہانیوں سے علی کی شان سنتا ہے کبھی رزمیوں سے سن کبھی سیالمیوں سے سن چشتیوں سے سن نظامیوں سے سن علی کا شان بتائیں تجھے کیا مرتبہ رکھتا ہے میں کہتا ہوں علی وہ مرتبہ رکھتا ہے خدا کی قسم ہمارے حالہ حضرت تو کہتے ہیں علی نے تو آنکھ کھولی چہرے مصطفیٰ دیکھا ایک جملے پہ میں پوری کتابیں لکھ جائیں نا بندہ آنکھ کھولی چہرے مصطفیٰ دیکھا تو دفتروں کے دفتر لکھے احمد رضایہ کی جملہ لکھ جائے باری ہو جائے عدید آنے گرامی قدر علی شہرِ خدا جو پربردہِ آغوشِ رسالت ہے جو روٹس جائے مصطفیٰ جگانے جاتے ہیں جو سو جائے مصطفیٰ جگانے جاتے ہیں جو روٹس جائے مصطفیٰ منانے جاتے ہیں کیا بات سناؤں میں تمہیں عدید آنے گرامی قدر حضرتِ غوثِ آدم کہتے ہیں میرا فرمان نہیں میرے جدیالہ حسن و حسین کے بابا علی شہرِ خدا کا فرمان ہے کہتے ہیں حضرت علی نے فرمائے مَنْ لَا وَجْدَ لَهُ لَا دِينَ لَهُ جس کو وجد نہ آئے سمجھو اس کا دین کوئی نہیں اسی لئے کہتے ہیں ممتاز قادری ترہ سچا دین ہے ممتاز قادری ترہ سینہ دین سے بڑا ہوا ہے وجد میں آیا تھا پھر کلام کیا تھا اور دو سطر چھوڑ کر اور دو سطر چھوڑ کر غوثِ آدم نے دو سطر چھوڑ کر سر الاسرار کے آگے یہ لکھا ہے آقا ایک قرآن کی حدیث لائیں سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جذبت امن جذبات الحق حدیث سنو سینہ ٹھنڈا کرو آنکھیں روشن کرو آمین آگے لال کی شمہ دل میں روشن کر جاؤ الزام اٹھا دو کہ سننے کسے کہانی کی بات کرتا ہے نئی سننے قرآن کی بات کرتا ہے حدیث مطبع کی بات محبت اہلِ بیعت کی بات کرتا ہے صحابہ کی محبت کی بات کرتا ہے کوئی دشمنی کا مسئلہ نہیں ہے اس میدان میں جب اہلِ بیعت کی محبت نہ ہو صحابہ کی محبت کیسے قبول ہو سکتی کیسے بے اکل بندہ ہے وہ کون ہے جو اہلِ بیعت کا دامن چھوڑے چھوڑ کر صحابہ کی محبت کا دعویٰ کرے کیسے ہو سکتا ہے حضراء محبتِ صحابہ و اہلِ بیعت ایک ہم نے تو یہ تو ایک کا جملہ ہے نا ایک کا حضرتِ عاشہ صدیقہ کو جو مشہور جملہ ہے اس پر سنا دوں حضرتِ عاشہ کہتی میں نے اپنے باپ ابو بکر صدیقہ کو دیکھا ٹکٹ کی لگا کر علی کو دیکھتے حدیث آپ نے سنی ہے بندہ اپنے رنگ میں سنائے گا سبحان اللہ ذرا کون ہے اب ذرا وقت تھوڑا سا دے دیں نا میں کلام کر جاؤں صبح میں تین چار تقریریں میری دن کو ہیں بڑے دور دور لے کر میں وقت جان چھوڑانا نہیں چاہتا اس میدان سے حضرتِ صدیقہ اکبر سے حضرتِ عاشہ پوچھتے ہیں میں نے پوچھا اببا جان یہ ٹکٹی لگا کر علی کا چہرہ کیوں دیکھتے ہیں حضرتِ صدیقہ اکبر نے کہا سرکارِ دو جانے فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے اچھا یہ دیکھنا عبادت ہے تو حضرتِ غور فرمائیے محفل میں علی بھی بیٹھے ہوں سرکار بھی بیٹھے ہوں علی بھی بیٹھے ہوں سرکار بھی بیٹھے ہوں کس کا چہرہ دیکھنا چاہیے بے کوئی غور کرو نظرہ میری بات کی طرح توجہ نہیں رہی محفل میں سرکار بھی بیٹھے ہوں گوھر ہے ابھی گوھر نہیں محفل میں سرکار بھی بیٹھے ہوں حضرت علی بھی بیٹھے ہوں کس کا چیرہ دیکھنا چاہیے تم نے نہ بولتے ہیں میں سمجھاتا ہوں نا ارے سرکار بڑھیں یہ حضرت علی آپ کہیں گے کیسی ناسم جی کی بات ہے امتی نبی کے درمیان کیا بات کرتے ہیں ان کے درمیان یہ مقابلے کی باتیں نہیں کرتے ہیں کیونکہ علی کو جو کچھ ملا سرکار کی وجہ سے ملا ہے ابو بکر کو جو کچھ ملا ہے سرکار کی وجہ سے ملا ہے عمر کو عثمان کو ہر کسی کو جو کچھ ملا ہے سرکار کے صدقے سے بلکہ نبیوں کا نبوت بھی عامنہ خلال کے صدقے سے ملی ربدالدلال کی پہجان بھی ساری کائنات کو سرکار کے صدقے سے بتانا چاہتے ہیں زمانے کو ہم لیکن ابو بکر صدیق کا نظریہ علی کا چہرہ دیکھتے ہیں کبھی سبحان اللہ کہو نظرہ دیکھو میں بھی سناؤں بات اس کے پیچھے واقعہ کیا ہے سرکار دو جہان ایک موقع پہ فرمائے حُبِ بَعِلَيَّ مَن دُنِّيَاكُمْ سَلَا سُنْ عَتِّيبُو وَنِّسَاو وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي السَّلَا سرکار نے فرمائے میرے دل میں تین چیزوں کی محبت جالی گئی ہے سب سے پہلی خوشبو اب خوشبو سے نفرت نہیں کرنی او جی اوازل یہ ہمارے دعوت اسلامی والے ہیں نا اللہ کے کرم سے سار کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن و دخس خوشبو کے اندر ہی رہتے ہیں ایک کسی اور کی بھی جماعت ہے خوشبو کے قریب ہی نہیں جاتے ہیں خوشبو کا نام و نشان ہی نہیں ہم نے کہا بھے سرکار سے محبت کے لیے ضروری ہے بھے سنت پہ بھی عمل کرو سرکار نے فرمائے حتیبو خوشبو کی محبت میرے دل میں ڈالی گئی دوسرا مرلا وَنِّسَاو عورتوں کی محبت سوچھی عواص بڑا مسئلہ نازک ہے سرکار کہتے ہیں عورتوں کی محبت میرے دل میں ڈالی گئی کونسی عورتیں کونسی عورتیں سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کی محبت میرے دل میں ڈالی گئی ہمارے ایک بڑے بدھر گدھرے ہیں ان کی کتاب ایک حدیث کا واز اس کے اندر ترجمہ میں کہتے ہیں منکوہ عورتوں سے محبت ہے میں خود چل کے ان کی خدمت میں آذر ہوا میں نے کہا حضور یہ نکاح کی قید اوپر تو کوئی لئے آپ نے لگا دیئے تو فرماتے ہیں پھر کیا ہونا چاہیے میں نے کہا نسا جنس ہے جنس کے اوپر الف لام ہے استغراق اپنے دامن میں رکھتا ہے عورت کے جتنے فطری روپ ہو سکتے ہیں عورت کے جتنے فطری روپ ہو سکتے ہیں کم سے محبت ہے کتنے فطری روپ چار ماں کا روپ بیٹھی کا روپ بہن کا روپ بیوی کا روپ سرکار فرماتے ہیں ماں کی محبت بھی ڈالی گئی بیٹھی کی محبت بھی ڈالی گئی بہن کی محبت بھی ڈالی گئی بیوی کی محبت بھی میرے دل میں رکھی گئی ماں بہنوں بیٹھیوں کہاں تلاش کرتی ہو اپنا مقام وہ عورت جس کو سرے بازار بیچا جاتا جس کو زندہ دفن کیا جاتا اس کو عزت محمد عربی نے دی ہے فرمایا ماں ہو تب بھی میرے دل میں محبت اس کی بیٹی ہو تب بھی میرے دل میں محبت اس کی بہن ہو تب بھی میرے دل میں محبت اس کی بیوی ہو تب بھی میرے دل میں محبت اس کی آخر میں فرمائے نماز میری آنکھوں کی تھندک بنا دی گئی تو یہ بریلوی ہو پھر نماز نہ پڑے غوث آدم کا ماننے والا ہو پھر نماز نہ پڑے سرکار کا دیوانہ ہو پھر نماز نہ پڑے کیسے ہو سکتا ان سید ذاتوں کا چانے والا ہو نماز نہ پڑے جنہوں نے سر کٹا دیا لیکن پھر بھی نماز پڑی ہے عدید آنے کرامی قدر سرکار نے جب یہ فرمایا تین چیزوں کی محبت پھر ابو بکر صدیق بیٹھے دی وجد میں آگئے کہتے سرکار تین چیزوں کی محبت میرے دل میں بھی سرکار نے پوچھا کیا کیا کہتے ان نادرو الہ وجہ رسول اللہ نظر میری ہو چہرہ مصطفیٰ کا مال میرا ہو خرچات پہ ہو جائے بیٹی میری ہو آپ کے نکاح میں آ جائے ابو بکر قربان جائیں تیری محبت کی ابتدا بھی مصطفیٰ محبت کی انتہا بھی مصطفیٰ محبت کا اول بھی مصطفیٰ محبت کا آخر بھی مصطفیٰ اب میں جو بات سمجھانے لگا ہوں ادھر صدیق اکبر کہتے ہیں نظر میری ہو چہرہ مصطفیٰ کا ہو نظر میری ہو چہرہ مصطفیٰ کا ہو دیکھتا رہوں آئیے ادھر صدیق اکبر سے پوچھتے ہیں آج جب محفل میں سرکار حضرت علی بھی بیٹھے سرکار بھی بیٹھے تو پھر سرکار کے چھوڑ کو علی کو کیوں تکتا ہے بدد کر جائے گی یہ بات حضرت صدیق اکبر سے سوال ہوا جناب کیوں ایسا کرتے ہو سرکار بھی بیٹھے علی بھی بیٹھے تم تو کہتو نظر میری ہو چہرہ سرکار کا ہو آج سرکار کو چھوڑ کے علی کو کیوں صدیق اکبر نے جواب دیا فرماتے ہیں بے اکل ہے وہ بندہ جو علی کو مصطفیٰ سے جدا سمجھے علی مصطفیٰ سے جدا نہیں مصطفیٰ علی سے جدا نہیں علی کا چہرہ مصطفیٰ کا چہرہ مصطفیٰ کا چہرہ علی کا چہرہ پوچھ یہ واسہ سبحان اللہ کے صدیق اکبر یہ بڑا خطرناک سوال کیا کسی بندے نے حدیث آئے وہ شخصیات کی بات کرتا ہے نا شخصیات پہ ہمارا کلام نہیں نظریہ پہ سبحان اللہ کہی ہے یہ پیروں کی محفل ہے پیرزہ فرماتے ہیں اسمبل کے اسمبل کے ضرور چلیں گے لیکن اہل سنت کا نظریہ بیان کریں گے میں جو بات ارز کر رہا تھا دیدانے کے رامی قدر آپ کی خدمت عالیہ میں وجد کا ہو جانا وجد کا ہو جانا یہ دین کی علامت ہے سرکار فرماتے جذبت ام من جذبات الحق تباہ دی امال السکلین سچے جذبات میں سے ایک سچا جذبہ کسی کا مقدر ہو جائے سمجھ لو دونوں جہانوں کے عمل کے وزن کے برابر اسی لئے ہم کہتے ہیں ممتاز قادری بڑے بڑے پیچھے رہ گئے یہ سچا جذبہ تجھے زمانے کا امام بنا گیا ہے یہ سچا جذبہ تجھے آور لے گیا ہے اونچے درجے پر یہ سارے اولیاء کے سرکتات بنا گیا ہے سارے علماء کے سرکتات بنا گیا ہے عدید آنے گرامی قدر جو بات میں ارز کر رہا تھا یہ جو قرآن مجید ہے پہلے وہ جو حدیث شروع کی تھی وہ بھی پوری کرلو یہ فرمائے من عرفتم اظہبو فآخرجو من عرفتم جاؤ جاؤ خود جاؤ خود جاؤ جہنم میں جا کے جانکو نا جو چہرہ پہچانتے اس کو نکال لو پتہ جلتا ہے جن کو چہرہ پہچانتے ہوں گے نکال کے لے جائیں گے حدیث کے الفاظ ہے فَيَا تُونَهُم فَيَا رِفُونَهُم بِسَوْوَارِهِم وہ جائیں گے جن کو چہروں سے پہچانیں گے من عخستم من النار ان کو دوزخ سے نکالیں گے جنت میں داخل کریں گے کیا بے چہرہ پہچانے تب جنت میں داخل کرتے جن کو نہ پہچانے ایک حدیث سنا دوں اس پر بھی اولیاء کاملین کی محبت کیا دے جائے گی حدیث آنِ گرامِ قدر مجھے شاہ صاحب نے فرمایا نا کہتے تھے مضمون ملا ملا کے بیان کرنا ہے سارا ملا ملا کے بیان کرنا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے ایک دو حدیثیں سنا کے بعد ختم کرتا ہوں بڑی مشہور حدیث ہے آقاِ قونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَوْغَنَّ عَبْدَيْنِ تَحَابَّا لِللَّهِ عَزَّ وَجَلْ وَاہِدٌ فِي الْمَشْرِكِ وَآخَرُ فِي الْمَغْرِبِ لَجَمْعَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَيَكُولُ حَادَ الَّذِي كُنْتَ تُحِبَّهُ فِي يَا آپ حدیثیں سنتے سنتے تھک گئے بندہ نہیں تھکا میں بعد ختم کرنے لگا ہوں تو حدیث کا معنی سنو سرکار کہتے ہیں اگر دو بندے اللہ کی خاطر ایک دوسرے کی محبت میں بند جائیں ایک رہتا ہو مشرق میں دوسرا رہتا ہو مغرب میں زندگی میں کبھی ملا نہ ہو چہرے کی کبھی زیارت بھی نہ کی ہو گوھر نہیں فرمایا کبھی ختمت میں بھی نہ آیا ہو اگر یوں کہہ دوں ایک رہتا ہو کھڑی شریف میں دوسرا رہتا ہو چھپر میں ایک رہتا ہو چھپر میں دوسرا رہتا ہو بغداد میں ایک رہتا ہو بغداد میں دوسرا رہتا ہو لہور میں رب دل جلال کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واحد فی الماشرق وآخر فی المغرب ایک مشرق میں دوسرا مغرب میں لاجاماللہ ہو اگر جمعاللہ ہو جائے جمعاللہ معنی صحیح ہے اللہ جمع کرے گا اگر لام آ جائے پھر لاجاماللہ وبین اوما لغت پر بھی ذرا گھر کرو لاجاماللہ وبین اوما اس کا مطلب اللہ ضرور جمع کرے گا ضرور جمع کر کے کیا کرے گا چھوڑے گا نہیں وَيَكُولُوْا حَادَ الَّذِي كُنْتَا تو جو تیری میری خاطر تیرا چاہنے والا ہو گیا اس کو چھوڑ کے کدھر جائے گا تو تاجدارے یہ کھڑی شریفی کہتے ہیں فرماتے ہیں لاجپال پریت انہوں توڑ دینے جیدی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دینے آخر میں ایک حدیث حسنین کریمہ ان کے حوالے سے بھی عرض کر دوں تاکہ طرح بات تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے ادھر موضوع نہیں عرض شکا وہ جو دو حدیثیں سنانے کا وعدہ کیا تھا دونوں سے ہی مسلم میں دونوں تیر مدی میں اس میں سرکار نے فرمایا لما ندلت حاد ہلایا فَقُلْتَعَالُوْنَدُواْ أَبْنَانَا وَأَبْنَاكُمْ وَنِسَانَا وَنِسَاكُمْ وَعَنفُسَنَا وَعَنفُسَكُمْ سُمَّنَبْتَحِلْفَنَجَعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ الَلْقَادِبِينَ اونجھئے باسے کہ ددعا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم علی و فاطمہ وحسن و حسین فجل لہم بکسائن آقا اے کونین نے حضرت علی کو بلایا حضرت فاطمہ کو بلایا حسنین کریمین کو بلایا ان کے اوپر چادر ڈالی اللہم مہاولا اے احلو بیتی اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں دوسری عدیث لما نظلت حادہ العایہ انما یرید اللہ لیدہب عنکم الرجزہ اہل البیت ویطحرکم تطحیرا دعا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم فاطمہ وحسن و حسین فجل لہم بکسائن و علی خلف سہرہی فجل لہم بکسائن اللہم مہاولا اے اہلو بیتی آقا اے کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نزول کے وقت حضرت فاطمہ کو بلایا امام حسن مجتبا کو بلایا سید الشہدہ نواسہ رسول جگرگوشہ بطول شہزادہ گلگو کبا راکب دوش مصطفی نور نگر حیدر کرنار امام علی مقام امام آرش مقام حضرت امام حسین کو بلایا ان کے اوپر چادر ڈالی حضرت علی سرکار کی پشت کے پیچھے تھے سرکار نے ان پر بھی چادر ڈالی اللہ کی بارگاہ مرد کیا مولا یہ میرے اہل بیت اور پھر وہ دعا مانگی جو اس آیت کے اندر آئی تھی اے مولا ان سے بھی نہ باقی کو دور کر دے اور جیسے ان کو لے جا تو یطہرہ کم تطہیرہ اور ان کو بھی ایسی طہارت عطا کر جیسا کہ طہارت کا حق معلوم ہوا ان کو بھی اہل بیت سرکار نے کہا ہے ان کو بھی اہل بیت سرکار نے کہا ہے سبحان اللہ اونچی آوازیں کہہ دیں اب بات ہے میرا دل جاتا ہے اور بڑھا ہوں لیکن بڑی دیتی ہوگی یہ حضرات پر جن کا ابھی ٹائم باقی ہے جنہوں کلام کریں گے ایک حدیث بھی صرف سنانی ہے میرا دل بھی بھاگ بھاگ کرے گی آپ کا بھی یہ حدیث جامع ترمدی میں ہے جلدوم میں صفحہ نمبر دو سو بارہ پر حقانی صاحب اجازت ہے نا تک گئے ہیں آپ سوڑے سے حدیث بڑے کام کی ہے خدا کی قسم حدیثیں تو ساری کام کی ہیں لیکن یہ اور کام کی ہے زیادہ راوی کون ہے حضرت خزیفہ حضرت خزیفہ بن یمان اونچی حواظ سبحان اللہ بولو اونچی حواظ حضرت خزیفہ حدیث کے الفاظ سنوے کہتے کل تو لے امی دائینی اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم و اسلی ماہو المغرب و اسالہو ان یستغفر علی واللہ کے حضرت خزیفہ کہتے ہیں میں نے ایک دن اپنی امی سے کہا امی جان اجازت دو آج مغرب کی نواز سرکار کے پیچھے پڑھوں دور رہتے تھے تو ماں کی خدمت کرتے تھے کہتے ہیں ماں آج رہ نہیں سکتا اجازت دے مصطفیٰ کے پیچھے نواز پڑھوں تو کہتے ہیں پاعدہ کرتا ہوں تیرے لیے بھی بخشش کی دعا کرواؤں گا اپنے لیے بھی بخشش کی دعا کرواؤں گا آج جو بیٹھا چلا ہو اپنی ماں سے کہتے ہیں چھبر شریف جا رہا ہوں پیر صاحب سے تیرے لیے دعا کرواؤں گا ماں اجازت کیوں نہ دے وہ بیٹا کیسا جو کہتا ہوں ماں مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاؤں گا کہتے ہیں اجازت مل گئی آیا مغرب کی نواز پڑھی سرکار کے پیچھے حتی صلی اللہ علیہ شاہ یہاں تک عشاء کی نواز بھی پڑھی حضرات توجہ سے حدیث سنیے بات ختم کرنے لگا ہوں کہتے ہیں آقا ایک انہیں نے خروج بسونے ہی ادا کیا خروج بسونے ہی سمجھتے ہو کتنے سمجھتے ہو اب پتہ جالے نا کیا تقریریں سنتے ہو یہ ٹرمینالوجی اسلام ہے یہ اسلام کا رکھن ہے خروج بسنعہی ارادے کے ساتھ نماز سے باہر نکلنا یہ ساری ٹرمینالوجی یاد ہے تجھے ولاستی یاد ہے کیمیت یاد ہے جمود یاد ہے مینڈل کا قانون یاد ہے نیوٹن کے کھلیے یاد ہے بیالوجی کمیسٹی فزیک ساری یاد ہے فارمولیوس کے سارے یاد ہے میری طرح تجھے بھی یہ سارا یہ یاد ہے جابر بن حیان موسیٰ خاردنی ابن حیسن ذکریہ راضی ان کی اجادات یاد ہیں نماز نہیں ہے خروج بے سنے ہی ارادے کے ساتھ نماز سے باہر نکلنا سلام پھیرنا کہتے سرکار نے سلام پھیرا پھر نہیں پوچھا کسی سے کہتے فورا اٹھے چل دیے حضر خزیفہ کہتے آگے آگے سرکار پیچھے پیچھے میں مقدر کی عظمت میں قربان جائیں جو ہوا سرکار کے جسم و جان کو چھوکے گدرتی تھی وہ خزیفہ کی مشامع جان بھی محتر کرتی جا رہی تھی کہتے آگے آگے میں جاتا پیچھے پیچھے سرکار آقا ایک آنین صلی اللہ علیہ وسلم نے سامیہ سوٹی میرے قدموں کی چاپ سنی پیچھے پلتے بغیر پوچھا گلے خدس کی پتیوں کو حرکت دی رحمتوں کے پھول برسائے دل کا کس پر فتا کر لینے والی آواز میں فرمایا پیچھے پلتے نہیں دیکھا نہیں جلدے جلدے فرما منحادہ خزیفہ میرے پیچھے خزیفہ آتا ہے ارے تُو جب تک پیچھے نہ دیکھے تجھے پتا نہیں مصطفیٰ دیکھے نہ دیکھے جانتا ہے کیا ہو رہا ہے میرے مجھے حدیثیں بڑی یاد ہیں خدا کی قسم لیکن میں وقت آپ کا زیادہ لینا نہیں چاہتا ارے جس کی دوبان پر جس کا نام مصطفیٰ کی دوبان پر آ جائے خزیفہ کو وجد ہو گیا ہوگا خدا کی قسم کہتے سرکار نے پوچھا خزیفہ پیچھے آتا ہے حضراء گور فرمائیے کہتے پیچھے خزیفہ ہے کہتے میں نے دبیعہ واض میں کہا نام یا رسول اللہ آقا آپ کا خادم ہی آ رہا ہے کہتے سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے فرمایا غفر اللہ لک والے امک بجد کر گئے ہیں لوگ اب بجد کریں نا آپ بھی وہ کہتے رات میرے دل میں چھپا تھا بات میری ماں کے پاس تھی یا میرے پاس تھی میں لے جانے کے لیے گیا تھا میں ابھی کہنا چاہتا تھا سرکار نے پہلے ہی فرمایا غفر اللہ اللہ کا والے امک رب تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بھی بخشے بول کام کیا ہے اسی لئے کسی نے کہا ہے یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے دن مانگے بات ختم ہونے لگی ادرات غور کیجئے سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر اللہ اللہ کا والے امک سمجھدار بندے ہو یار بیٹھ جاؤ کیا کرے غفر اللہ اللہ کا والے امک رب تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بھی بخشے خدا فاقہ دے میں نے ابھی عرض کرنا تھا جو خاش میرے سینے میں چھپی تھی مصطفیٰ کی دبان پر وہ دعا آگئی اسی لئے کہا گئے یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بن مانگے ارے اونا سمجھ یہاں دامن کو پھیلا جا نہیں یہاں دامن پھیلانے سے پہلے ہی بھی کھا جاتی حضرت خدا فاقہ دے اب میں کیا کہتا اب ان کو بھی بتا دو جو کہتا ہے نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں ارے نا سمجھا کروڑوں دیوارے ہوں بے اقلال لاکھوں دیوارے ہوں مصطفیٰ جانتا ہے کیا ہو رہا ہے کیا ہوتا ہے کیا بات ہے پوچھ حضرت خدا فاقہ دے ماں سے کہہ کے آیا تھا کہنا چاہتا سرکار نے پہلے کہہ دیا آخری جملہ بولنے لگا ہوں حضرت گوھر فرمائیے کہتے ہیں میں تو میری تو بھرا کام پہلے ہی ہو گیا سرکار دو جہاں نے فرمایا آپ در قدورت نہ رکھیے ایک حدیث کا قائم دیجئے آقا ایک آنین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا حَذَا یہ قسمت بننے لگی ہے چلیے درہ میرے ساتھ میں آقا ایک آنین نے فرمایا اِنَّا حَذَا مَلَكٌ لَمْ يَنْدِلِ الْعَرْضَ قَدْتُ قَبْلَ حَذِهِ اللَّيْلَ اِسْتَازَنَ رَبَّهُ عَنْ يُسَلِّمَ عَلَيَّ وَيُبَشِّرَنِ بِأَنَّ فَاتِمَتَا سَيِّدَةُ نِسَاءِ اَهْلِ الْجَنَّةَ وَأَنَّ الْحَسَنَةَ وَالْحُسَنَةَ سَيِّدَةَ شَبَابِ اَهْلِ الْجَنَّةَ آقا ایک آنین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدافہ دیکھ یہ فرشتہ آیا ہے زمین پر آج سے پہلے کبھی آیا نہیں پہلی مرتبہ آیا ہے خاص طور پر اجازت لے کے آیا ہے دو کاموں کے لیے سب سے پہلے مجھے سلام کرنے آیا ہے ہمیں کہتے ہیں یہاں سلام پڑھتے ہیں برودر کیا لینے جاتے ہیں کہتے ہیں یہاں جو پڑھتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ مولا ادھر بلا تو میں کہتے ہیں فرشتے سے پوچھنا ادھر بھی پڑھتے ہیں پھر ادھر بھی آنا چاہتے ہیں فرشتہ کہتے ہیں ادھر بھی مزا لیکن ادھر مزا اور ہے مصطفیٰ کے دروازے آقا ایک آنین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سلام کرنے آیا ہے دوسری بات یہ کہ مجھے خوش خبری سنانے آیا ہے میری بیٹی فاطمہ جنت کی ساری عورتوں کی سردارے میرے شہزادے حسنین کریمین طیبین پہرین مریرین کمرین جنت کے جوانوں کے سردارے اور معلوم ہوا یہ سرکار کا اپنا فیصلہ تو اپنے مقام پہ ہے سرکار نے فرمی ہے بھئی یہ الائی کا فیصلہ ہے اللہ تعالی ملکی توفیق عطا فرمائے تو قادری ہونا قادری ایک بات ارز کروں گا صرف حضر غوث آدم عبدالقادر جلانی فرماتے ہیں فرماتے ہیں اِنَّ يَدِي عَلَا مُرِيدِ قَسَّمَائِ عَلَى الْعَرْضِ اِلَّمْ يَكُنْ مُرِيدِ جَيِّدًا فَعَنَا جَيِّدٌ کہتے ہیں میرا ہاتھ میرے موریدوں پہ ایسے رہتا ہے جیسے زمین کے اوپر آسمان رہتا ہے آسمان نہیں ہٹتا میرا ہاتھ بھی نہیں ہٹتا میرے موریدوں اور آگے جملہ کہتے ہیں فرماتے ہیں کیا ہوا اگر میرا مورید نے کوئی کار نہیں پھر کیا میں تو ہوں نا ہائے 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 اس کی سمجھ نہیں آئی یہ کسی حضور فرماتے ہیں میں نے ببواب کو جہنم کے چوکی دار کو پوچھا مالک سے حضرت مالک سے پوچھا کہتے ہیں میں نے پوچھا کوئی قادری بھی ہے تیرے پاس کوئی قادری بھی آیا ہے دوزخ میں کہتے ہیں آگے سے رجاجت برے انداز میں کہتے ہیں کہتے ہیں آپ نے سارے رب کی رحمت کے خاتے میں ڈلوا لیے رب کے غضب کے لیے کوئی دانا چھوڑا ہوتا تو آتا نا پھر حال حضرت بھی اسی لیے کہتے ہیں تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نصف میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے حشر تک رہے میرے گلے میں پٹھاتے دورانے گفتگو کوئی غلطی سردد ہو گئی ہو اللہ سے بھی معافی کا طلبگار ہوں آپ لوگوں سے بھی معافی کا طلبگار ہوں خاص طور پر جو وقت میں نے زیادہ ضائع کیا ہے اس پر بھی معافی کا طلبگار ہوں وآخر دعوائیان الحمدللہ